اسلام علیکم مائی نام اس ڈاکٹر زشان خان کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان اور آل اوور دا برڈ ایک طرح کا جو خوف و حراس پھیلا ہے تو اس کی وجہ سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جو ہر طرف ایک بھیڑ تھی ایک رشت تھا وہ ختم ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو گروں میں وقت گزارنے کا بھی موقع ملا ہے نو ڈاؤٹ ایک اکانومک کنڈیشن سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے توریزم انڈسٹری جو کہ تقریباً سیونٹین ہنڈر بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے وہ تقریباً کولیپس کر گئی ہے فروم پاسٹ فیو ڈیز اس کے علاوہ جو ہوتل انڈسٹری ایسی کے ساتھ ایوییشن انڈسٹری ہے تو یہ وہ توام عوامل ہیں جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ہمیں سوچیں کہ آیا کہ ہم درست ڈریکشن میں موگ کر رہے تھے یا نہیں یا ہم میں کیا ایسی غلطیاں ہیں یا کتاہیاں جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہیں جن کی وجہ سے کرونا وائرس ہمیں جنجور رہا ہے تو اس پر اب ہم سب کو گور کرنا پڑے گا اور خاص طور پر جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی ہم نے اپنی اردگرد ماحول کو ساپ رکھنا ہے خاص طور پر جو پلاسٹک پلوشن ہے اسے ختم کرنا ہے اسے کنٹرول کرنا ہے اسے منیمائز کرنا ہے جتنا ہو سکے اور اس پر گورنمنٹ کو بھی سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کی ہیں لیکن جو ڈیلے ہوا ہے چیزوں میں وہ اچھی بات نہیں ہے جو ایکشن اور میئرز لینے میں ڈیلے کیا گیا ہے نیشنل سطح پر وہ اچھی بات نہیں ہے تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے اردگرد ماحول کو ساف رکھنا چاہیے تینکیو موسیقی